یہ جو بلدستان میں جو ہوا ہے یہ بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی اٹیک اس قسم کی اٹیک پہلے کبھی نہیں ہوئی دیکھئے انڈین ہیلڈ کشمیر میں مجاہدین جس قسم کی اٹیکس کر رہے تھے انڈین آرمی کیمپس آپ دیکھ افغانستان کے اندر سے دہشتگردوں نے بینل اقوامی سرحد کے پار زلہ قرم میں پاکستانی فوجیوں پر فائرنگ کی جس کا پاکستانی فوجیوں نے مناسب انداز میں جواب بھی دیا اور دہشتگردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے پانچ جوان شہید ہو گئے انٹالیجنس ریپور تو دوستو اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں پاکستان کے بہت سینئر جنرلسٹ نجم سیٹی اور ارانر کمپیلزن کیا ہے کسمیر میں جو پاکستانی آتنگواتی حملے کرتے ہیں اسی طریقے سے بلوچستان میں بلوچ فریڈم فائٹر اٹیک کر رہے ہیں جن کی بنا پر آرمی چیف کو وزیراعظم کو بلوچستان کا دورہ کرنا پڑا دہشتگردی کی کاروائیوں میں پاکستان بھر میں اضافہ ہوا ہے لیکن شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تین دنوں کے اندر اندر تین ماہ کے اندر 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 کاروائیوں پر قابو پا لیں گے شیخ صاحب کے پاس ایسا کون سا فامول آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے اور افغانستان کا یہ کہنا کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوئی لیکن ہمارے پاس ہماری جانب سے احتجاج افغانستان سے کیا گیا کہ ان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے کرم ایجنسی میں کاروائی کے لیے آپ نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے بارے میں اسی شو میں کیا کہا تھا پہلے وہ سنواتا ہے پھر آپ کی طرف آتا ہے کیا بات ہے کیوں آپ ان کے ساتھ تباہدہ کرنے جارہے ہیں کوئی ریزن نہیں دیا جارہا اور ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے کوئی سو سے زیادہ ٹی ٹی پی کے پریزنرز جو تھے جو قیدی رکھے ہوئے تھے ان کو ریلیس کر دیا یونی لیٹرلی یہ پالیسی کون بنا رہا ہے کیوں یہ پالیسی بن رہی ہے پارلیمنٹ کے بغیر سپریم کورٹ کے بغیر یہ نیگوسیشنز کر رہی ہے یہ نیگوسیشنز بریک ڈاؤن ہو جائیں گے یوٹن نہیں ہوگا یہ بریک ڈاؤن ہو جائیں گے ٹی ٹی پی میرے حساب سے کوئی ٹائم بائے کر رہی ہے یہ بھی کوئی ٹائم بائے کر رہے ہیں اور یہ سی سفائر جو ہے یہ تھوڑی عرصہ چلے گی اس کے بعد ٹوٹ جائے گی تو ٹی ٹی پی کی طرف سے پھر احتجاج ہوگا پھر کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو جائے گی پھر بریک ڈاؤن ہو جائے گا ابھی کیا ہو رہا ہے دیکھیں جب یہ اگریمنٹ انہوں نے کی تھی تو اس وقت ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں چلے گی اور یہ ٹوٹ جائے گی اور بعد میں گڑ بڑ ہوگی دراصل سیچویشن یہ ہے کہ افغانستان کے حالات بہت ہی خراب ہیں ہم زیادہ توجہ دے رہے ہیں ہمینٹیرین ایشیوز خواتین کے مسائل پرانے لوگ جو رہ گئے ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے مگر کبھی کبھی ہم یہ بھی بورڈر کی اوپر جو ہماری فینس کے ساتھ ایشیوز چل رہے ہیں مگر جو اصلی ایشیو یہ ہے جو کہ حل نہیں ہوا اور ابھی حل ہونے بھی نہیں جا رہا وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر صرف ٹی ٹی پی نہیں وہاں دائش بھی ہے اور وہاں القاعدہ بھی ہے اور سب سے زیادہ خطرہ طالبان کو ان سے ہے ان سلیے ان کو وہ چھیڑتے نہیں ہیں کیونکہ انہیں ڈائرہ کہ ان کو اپنے چھیڑا اگر پاکستان کے کہنے پہ یا امریکہ کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ ان کو چھیڑا تو یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ہمیں چھوڑ کے ان کو جوئن کر لیں گے کیونکہ جو ان کے بھی لوگ جو ہیں وہ سارے ٹالیبان 1.0 ہیں 2.0 نہیں ہیں ان کو تو وہی چیز ہے جو ساری عمر سکھائی گئی کہ یہ دشمن ہے اور یہ نہیں ہے بنیاد پرست بلکل اور ان کو ملا بھی کچھ نہیں ابھی تو جس قسم کے حالات ہیں یہاں تو ہوتا نا کہ ان کو کچھ مل جاتا وہ تو بچارے جو جوتی اس وقت پہنی ہوئی تھی وہی جوتی ابھی پہنی ہوئی ٹوٹی پوٹی وہی ایک مندوق لے کے پھر رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملا تو اب بات یہ ہے کہ وہاں جو ٹیررس بیس ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں عراق اور سیریہ میں اسی لوگ بھی آئے ہیں اور دائش جو ہے وہاں بھی بڑی ریوائیول ہو رہی ہے آفریقہ کے اندر ریوائیول ہو رہی ہے دائش کی آئیس کی اور یہاں بھی بڑی سٹرونگ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ چھ ماہ پہلے کے قریب کچھ ڈھائیزار تین ہزار ان کے سولیوس تھے دائش کی اب کوئی چار ہزار سے ابھی یونائٹڈ نیشنز کی ایک ایک ایکسپرٹس کی کوٹ آئی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پھر سے ایک دفعہ افرانستان جو ہے بننے جا رہا ہے خطرہ بنتا جا رہا ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ کہ کچھ لوگ جو کہ جیلوں میں تھے امریکہ کے زبانے میں جیلوں میں تھے وہ سب کو رہا کر دیا گیا وہ واپس چلے گئے ہیں اپنے اپنے انتہا پسم گروپس کے اندر اور وہاں سے ری آرگنائز کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ تالیبان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ ان کو ٹیکل کریں وہ تو ایک اس وقت سیول آرڈر رکھنے میں پوری طرح مبتلا اور ان کی ساری توجہ یہ کسی طریقے کے ساتھ ریکنگنیشن ہو جائے اچھا اب وہ اگر وہاں یہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے اوپر تو بہت سخت قسم کا مسئلہ بنے گا اب یہ جو گروپس ہیں جنہوں نے اٹیکس ہماری اوپر زیادہ کر دی ہیں شدید اٹیکس آ رہی ہیں ان کو ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی لگام نہیں ہے اگر ان کا یہ خیال تھا کہ شاید تالیبان ان کو ٹائٹ کریں تالیبان نے تو ٹائٹ نہیں کیا ہماری ریکویسٹ کے باوجود تالیبان نے ان کو کچھ نہیں کہا اب وہ کھلی چھٹی ملی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مزبردست بات ہے اس وقت تو کام از کام گھنی کی حکومت تھی پاکستان امریکہ کے ذریعے یو ایس ٹروپس تھی اب تو کچھ بھی نہیں ہے راستے کھل گئے ہیں سارے اب اسی لئے جو اٹیکس ہیں یہ بڑھ گئیں یہ جو بلدستان میں جو ہوا ہے یہ بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی اٹیک اس قسم کی اٹیک پہلے کبھی نہیں ہوئی دیکھئے انڈین ہیلڈ کشمیر میں مجاہدیم جس قسم کی اٹیکس کر رہے تھے انڈین آرمی کیمپس وہ یہی تھا نا کہ ٹرک آیا ٹرک نے گیٹ کو ایکسپلوڈ کیا اور اس کے بعد لوگ نکلے اور اندر چلے گئے وہاں فائرنگ ہوئی خود تو سویسائیڈ سکوارٹ تھی مارے گئے مگر لوگوں کو بھی مار دیا بہت بڑی خبریں ہیڈلائنز بن گئی دنیا نے دیکھا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے یہاں بلوچستان میں بالکل وہی چیز پہلے تو یہ تھا کہ بلوچنس کا ایک گروپ آیا چار لوگ پانچ لوگ آئے انہوں نے آکے کسی ہوتل پہ چینیز کو کڈناپ کر لیا دو سپائی مار دیے بھاگ گئے اب تو یہ نہیں یہ تو مطلب ہے کہ بگ پورا ایک جٹھا آیا تھا اور انہوں نے پوری پلانے کے ساتھ ایک پوسٹ کے اوپر اٹیک کیا آپ کی اور وہاں جتنی کیجولٹیز لیے اور بلکل ان کی سوچ بھی نہیں تھی کہ یہ ہو سکتا ہے دیکھیں نا یہ ایک سپرائز اٹیک تھی اور یہ اس قسم کی اٹیک تھی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی یہ برس بیس لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے لوگ مار دی ہیں ان کے تو اس کا مطلب ہے اگر یہ کہتے ہیں بیس مار دی ہیں تعداد اور بھی ہو سکتے ہیں تو مطلب ہے کہ کافی لوگ آئے ہوں گے کوئی بھاگ گئے ہوں گے تو یہ ایک سوئیسائیڈ اٹیک تھی بیکھیں اسلام پسند لوگ جو ہیں جو اسلامک میلٹنٹس ہیں ان کے لیے خودکش حملہ جو ہے سیدھا جنت جانے والی بات ہے شہادت ہے شہادت ہے مگر یہ جو سیپرائٹسٹ ہوتے ہیں اور یہ بلوچ سیپرائٹسٹ جو ہیں یہ بیسکلی سیکولر سیپرائٹسٹ ہیں جو بلوچ لیبریشن جو لوگ چلا رہے ہیں پسند تحریک ہیں جتنی ہیں ہاں یہ they are not religious تحریک ان کو موٹیویٹ کرنا سوئیسائیڈ کے لیے is not possible بڑی مشکل ہوتی ہے یہ بات کہ کسی کو سوئیسائیڈ کے لیے except for religious people ٹریننگ ہوئی ہے ذینی ذین صاف کیے گئے ہیں brainwashing ہوئی ہے اور بڑی زبردست ٹریننگ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹریننگ کہاں ہوئی ہے یہ ٹریننگ افغانستان میں ہوئی ہے کس نے کی ہے یہ جو ساری تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب پاور بگ پاور سمال پاور ریجنل پاور نیبرنگ پاور کی انوالمنٹ ہے یہ بہت بڑی ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف اور یہ بلکل بڑی سیریس چیز تو کیسے ٹیکل کریں ادھر نوٹھ میں آپ کو ٹی ٹی پی اٹیک کر رہے اور وہ ڈسرپٹ کر رہے آپ کا چائنہ کے ساتھ تعلق آگے ادھر بلوچ آرہے ہیں صدر بلوچستان اور ایران سے آکے آپ کو اٹیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور دونوں جو انڈ پروڈکٹس ہیں جہاں دونوں جگہ پہ آپ کو انڈر پریشن آیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا بلوچستان میں جو حملے ہو رہے ہیں اس کو لے کر نجم سیٹھی کا ایک کمپیلزن آیا تھا اور کسمیر میں جو ٹی رسٹ اٹیک ہوتے ہیں اس کو لے کر انہوں نے کمپیلزن کیا تھا اور یہاں پر انجانے میں یہ بات بول گئے ہیں کہ جیسے ہی کسمیر میں ایک اورگنائزڈ طریقے سے جو آتنک وادی ہیں وہ حملے کرتے ہیں وہی کچھ طریقہ بلوچستان میں یوز ہو رہا ہے مطلب انہوں نے یہ بات ایکسپٹ کیا ہے کہ بھائی جو کسمیر میں جو ٹی رسٹ ہوتے ہیں وہ بلکل پراپر ٹرینڈ ہوتے ہیں پھر وہ حملے کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ ٹریننگ کہاں سے لے تھے اب بلوچستان میں جو حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں بھی آپ کو حال فلال میں آپ نے دیکھے ہوں گے اگر ویڈیوز تو آپ نے دیکھا ہوا کہ پاکستان کے لگ بھگ لگ بھگ سو سے زیادہ جو فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں اور اس کے بعد پاکستان افغانستان بورڈر پر بھی فوجیوں کا مرنے کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے یہاں پر انہوں نے افغانستان کو لے کر بھی بات کہی افغانستان کو لے کر انہوں نے بولا ہے کہ جس طریقے سے افغانستان میں جو ٹالیوان پاکستان کو لے کر ریاکٹ کر رہی ہے بلکل ہی مطلب اُلٹا پڑ گیا ہے جس طریقے سے پاکستانیوں نے سپورٹ کی افغانستان میں ٹالیوان کی سرکار آنے کو لے کر وہ یہ پورا کا پورا بلکل اُلٹا پڑ گیا ہے ان کا دعو اور یہ سوچ رہے تھے کہ ٹالیوان وہاں پر آئیں گے تو یہ بورڈر بلکل مطلب نورمل ہو جائے گا اور یہاں پر بلکل فوج رکھنے کی جرورت نہیں پڑے گی لیکن پوری کی پوری بلکل مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایک میم سے جو وقت بدل گئے جذبات بدل گئے ایسے ہی کچھ ان کے ساتھ سین کریٹ ہو رہا ہے اور جو انہوں نے فینسنگ لگائی تھی ٹوٹی فوٹی وہ ویسے ہی ٹوٹی فوٹی تھی اور سکور وہ تالیوان کی طرف سے جو لوگ ہیں وہ ہٹا رہے اور وہ ڈورین لائن کو ویسے بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو انڈیا سے جادہ ان کا گرم ایران کا بہت مطلب انکنٹرول ہے پاکستان میں پاکستان فوج کے لیے اور جو بلوچستان میں سیچیویشن وہ تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ بلکل ڈیفرن ڈیفرن ایریاز میں اٹیک ہو رہے ہیں پروپر ٹائیمنگ مطلب ایک بار میں چار چار اٹیک ہو رہے ہیں تو پاکستان کی فوج بھی مطلب سپرائز مل رہے ہیں ان کو اور وہ اتنے سارے لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے کہ وہ افیشل بتانے کو بھی تیار نہیں ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں